خوبصورت لڑکی خوبصورت دھوکا ایک دن ایک کسان کیت میں کام کر رہا تھا کچھ دیر بعد اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکی آئی اس لڑکی نے اس کسان سے کہا کہ میں بیمار ہوں اگر تم میرا علاج کروا ہوگے تو میں تم سے شادی کر لوں گی کسان بہت خوش ہوا اور اس لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر نے لڑکی کو دیکھا اور بولا کہ تم اتنی خوبصورت لڑکی ہو اس کسان کے ساتھ کیوں آئی ہو اس لڑکی نے کہا کہ میں بیمار ہوں یہ کسان میرا علاج کروائے گا اور پھر میں اس سے شادی کر لوں گی ڈاکٹر نے کہا کہ میں تمہارا مفق میں علاج کروں گا پھر تم مجھ سے شادی کر لینا میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا لڑکی مان گئی کسان کو بہت غصہ آیا اور ڈاکٹر سے لڑائی کرنے لگا جب ان دونوں کی لڑائی زیادہ بڑی تو لڑکی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں وہ جس کے حق میں فیصلہ دے گا میں اس سے شادی کر لوں گی وہ سب قاضی کے پاس گئے اور سارا معجرہ بیان کیا قاضی نے کہا کہ فیصلہ تو میں نے ہی سنانا ہے ایسا کرو تم مجھ سے شادی کر لو لڑکی قاضی سے شادی کرنے پر رضا مند ہو گئی اب تینوں میں زبردست لڑائی ہونے لگی لڑکی بولی کہ میں باگتی ہوں تم میں سے جس نے مجھے پہلے پکڑ لیا میں اس سے شادی کروں گی وہ تینوں مان گئے لڑکی نے باگنا شروع کیا وہ تینوں بھی اس کے پیچھے باگے کچھ دیر بعد قاضی تک کر بیٹھ گیا اس کے کچھ دیر بعد ڈاکٹر بھی تک کر بیٹھ گیا کسان سارا دن کام کرتا تھا اس لیے وہ باگتا رہا آخر کار وہ بھی تک کر بیٹھ گیا اس نے لڑکی کو آواز دی کہ رک جاؤ امار مانتے ہیں لڑکی واپس آئی تو ان تینوں نے پوچھا لڑکی واپس آئی تو ان تینوں نے پوچھا کہ ابھی تو تم بیمار تھی اب اتنی تیز کیسے باگ رہی تھی اس لڑکی نے کہا کہ میں دنیا ہوں میں سب کو اپنے پیچھے اسی طرح لگاتی ہوں لیکن کسی کے آاتھ نہیں آتی میرے پیارے دوستو آج ام بھی اس دنیا کے پیچھے ایسی باگ رہے ہیں لیکن دنیا ہمارے پاس نہیں آئے گی لہٰذا دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کو رازی کرو